بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ذہن والا یا سین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین على صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنزیر قوما ما انزیر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهی الى الازقان فهم مقمحون یا سین حکمت والے قرآن کی قسم بے شک تم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو عزت والے مہربان کا اتارہ ہوا تاکہ تم اس قوم کو ڈس سناو جس کے باپ دادا نہ درائے گئے تو وہ بے خبر ہیں بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے ہم نے ان کی گزنوں میں تاک کر دیئے ہیں ایک وہ ٹھوڑیوں تک ہیں تو یہ اوپر کو مو اٹھائے رہ گئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وسواء عليهم انزرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَذْرٍ كَرِيمٍ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآسَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار اور انہیں اوپر سے ڈھاک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوشتا اور انہیں ایک ساہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے کے نہیں تم تو اسی کو در سناتے ہو جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے درے تو اسے بخشش اور عزت کے سواب کی بشارت دو بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنین فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا ایلیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تتذبون اور ان سے نشانیاں بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس پرستادے آئے جب ہم نے ان کی طرف دو بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا تم نرے جھوٹے ہو وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ نہیں مگر صاف پہنچا دینا قالوا انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا قائركم معكم أئن ذکرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدینة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أدرا وهم مهتدون بولے ہم تمہیں منحوس سمجھتی ہیں بے شک تم اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے اور بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکی مار پڑے گی انہوں نے فرمایا تمہائی نحوسر تو تمہارے ساتھ ہے کیا اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا آیا بولائے میری قوم بھیجے ہوں کی پیروی کرو ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً اِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِذُرِّ لَا تُغْنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ اِنِّي اِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينَ اِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِ يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ اور مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے کیا اللہ کی سوا اور خدا ٹھہرا ہوں کہ اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں مقرر میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری سنو اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داقل ہو کہا کسی طرح میری قوم جانتی جیسی میری رب نے میری مغفرت کی اور مجیع عزت والوں میں کیا وما انزلنا علا قومی من بعدی من جند من السماء وما کنا منزلین ان كانت الا صیحة واحدة فایذا هم خامدون یا حسرتا على العباد ما يأتيهم من رسول الا كانوا به یستهزیون الم يروا کم اهلتنا قبلهم من القرون انہم الیہم لا يرجعون وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتار نہ تھا وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی جب ہی وہ بچ کر رہ گئے اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ٹھٹا ہی کرتے ہیں کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں حلاق فرمائی کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر لائے جائیں گے وَآیَتٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنَا هَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ لِيَأْكُلُوا مِنْ سَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِنْمَا تُمْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِنْ مَا لَا يَعْلَمُونَ اور ان کے لئے ایک نشانی مردہ زمین ہے ہم نے اسے زندہ کیا اور پھر اس سے آناد نکالا تو اس میں سے کھاتے ہیں اور ہم نے اس میں باغ بنائے کھجوروں اور انگوروں کے اور ہم نے اس میں کچھ چشمیں بہائے کہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں اور یہ ان کے ہاتھ کے بنائے نہیں تو کیا حق نہ مانیں گے باقی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر نہیں وآیت لهم اللیل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزیز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادت العرجون القديم لَالشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُذْرِكَ الْقَمَرَ وَلَى اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكِينَ يَسْمَحُونَ اور ان کے لئے ایک نشانی رات ہے ہم اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں جب ہی وہ اندھیرے میں ہیں اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لئے یہ حکم ہے زبردست علم والے کا اور چاند کے لئے ہم نے منزلیں مقرر کی یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے کھجور کی پرانی ڈال سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے اور نہ رات دن پر سپت لے جائے اور ہر ایک ایک گھیرے میں پیر رہا ہے وآیت لهم انا حملنا ذریتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آیت من آیات ربهم إلا كانوا عنها معرضین وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذین کفروا للذین آمنوا أَنُطْعِمُ مَن لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ اور ان کے لئے ایک نشانی یہ ہے کہ انہیں ان کے بزرگوں کی پیٹ میں ہم نے بھری کشتی میں سوار کیا اور ان کے لئے ویسی کشتیاں بنا دی جن پر سوار ہوتے ہیں اور ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو نہ وہ بچائے جائیں مگر ہمائی طرف کی رحمت اور ایک وقت تک برتنے دینا اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے درو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے اس تو مید پر کہ تم پر مہر ہو تو مو پھیر لیتے ہیں اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو اس سے مو ہی پھیر لیتے ہیں اور جب ان سے فرمایا جائے اللہ کے دیئے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو تو کافر مسلمانوں کے لئے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا تم تو نہیں مگر کھلی گمراہی میں وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَقِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَا أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی کہ انہیں آ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں فسے ہوں گے تو نہ وسیعت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر پلٹ کر جائیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ اِن کَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ اور پھوکا جائے گا سور جب بھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلیں گے کہیں گے ہائے ہماری خرابی کس نے ہمیں سوتے سے جگہ دیا یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگار جب ہی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهونهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فیها فاكهة وَلَهُمْ مَا يَدْدْعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ وَامْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا بے شک جنت والے آج دل کے بحلابوں میں چین کرتے ہیں اور وہ اور ان کی بیویاں سائیوں میں ہیں فختوں پر تکیا لگائے ان کے لئے اس میں میوہ ہے ان کے لئے ہے اس میں جو مانگیں ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا اور آج الگ فٹ جاؤ اے مجرموں اَلَمْ اَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْمُدُوا الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُومُ مُبِين وَأَنْ يَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمُ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا تَسِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ اے اولادِ آدم کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری بندگی کرنا یہ سیدھی راہ ہے اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو بہکا دیا یہ جہنم التي کنتم توعدون اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون اليوم نختم على أفواہهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضياً ولا يردعون یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ تھا آج اسی میں جاؤ بدلہ اپنے کفر کا آج ہم ان کے موہوں پر محر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے ان کے پاؤں ان کے کیئے کی گواہی دیں گے اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے پھر لپکر رستے کی طرف جاتے تو انہیں کچھ نہ سوشتا اور اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر بیٹھے ان کی صورتیں بدل دیتے نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے لوٹتے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِيَ فَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُ اِنْهُ وَإِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِينذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَمَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ اور جسے ہم بڑی عمر کا کریں اسے پیدائش نولٹا پھیریں تو کیا سمجھتے نہیں اور ہم نے ان کو شیر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن کہ اسے درائے جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپ آئے ان کے لئے پیدا کیے تو یہ ان کے مالک ہیں اور انہیں ان کے لئے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں اور ان کے لئے ان میں کئی طرح کے نفع اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا شکر نہ کریں گے واتخذوا من دون الله آلہتا لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من يحیی العظام وهی رمیم قل يحییها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأفضر نارا فإذا أنتم منه توقدون اور انہوں نے اللہ کے سبا اور خدا ٹھیرا لیے کہ شاید ان کی مدد ہو وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے اور وہ ان کے لشکر سب گرفتار حاضر آئیں گے تو تم ان کی بات کا غم نہ کرو بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بون سے بنایا جب ہی وہ سری جھگڑالو ہے اور ہمارے لئے کہاوت کہتا ہے اور اپنی پیدائش بھول گیا بولا ایسا کون ہے کہ ہر دیوں کو زندہ کرے جب وہ بالکل گل گئیں تم فرماؤ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا اور اس سے ہر پیدائش کا علم ہے جس نے تمہارے لئے ہر پیر میں سے آگ پیدا کی جب ہی تم اس سے سلگاتے ہو اولیسا الذي خلق السماوات والأرض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُعْجَعُونَ اور کیا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے ان جیسے اور نہیں بنا سکتا کیوں نہیں اور وہی ہے بڑا پیدا کرنے والا سب کچھ جانتا اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے تو اس سے فرمائے ہو جا وہ فوراں ہو جاتی ہے تو پاکی ہے اسے جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ ہے اور اسی کی طرف پھیرے جاؤگے موسیقی موسیقی موسیقی